معاشرہ معیشت میڈیا مزحل کورما اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب یہ ایک بچی نئی نئی رپورٹنگ میں آئی بہت کم عمر بچی ہے عرشد شریف صاحب کی بیٹی ہے علیزہ شریف علیزہ عرشد شریف اور آتے ہی جو اس سے پہلا بیان دلوایا گیا ہے وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس بچی کی برین واش ہوئی ہے ابھی کل تک میں رعوب بھائی سے کہہ رہی تھی اے آر وائی میں نے کال کیا جب میں نے کل دیکھا ڈاکٹر شاہید مسود نے بتایا کہ وہ آگئی ہے رپورٹنگ سے شروع کیا بہت اچھی بات میں بہت خوش ہوئی کہ وہ ایک جنرلسٹ جو اپروچ ہے اس نے وہ اختیار کی ہے اور ایز ای رپورٹر اس نے جوائن کیا ہے اس کو چاہیئے تھا پہلے کسی پرنٹ میڈیا میں ضرور جاتی اور یا پھر پرنٹ میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں اور جو بڑے اچھے نون پروفیشنل جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ کچھ وقت اس کو دیا جاتا کہ وہ ان کے ساتھ ایز ایپرینٹسچپ کرتی جس میں ارشاد عارف صاحب ہیں نائنٹی ٹو چینل سے آتے ہیں اخبار بھی چلاتے ہیں ان کا رعوف کلاسرا صاحب ہیں محمد مالک صاحب ہیں مظر ابباس ہیں ویس توحید ہیں میں نے پھر وہی کہا جو پروفیشنل جنرلسٹ ہیں ہمارے ہاں ان کے ساتھ اگر وہ کچھ وقت جو ہے نا ان کو اپرینٹسچپ دی جاتی ان کی تربیت کا انتظام ہوتا تو صورتحال جو آج نظر آئی مجھے وہ بہت ہی آج 16 جولائی میں نے آج دیکھا سوشل میڈیا پہ اور انہوں نے جس طرح کا بیان دیا ہے تھمل بنانے والے شخص نے بریکنگ ڈا نیوز بریکنگ ڈا نیوز کے نام سے ان کا چینل ہے ان صاحب کا وہی ایسی لگ رہے ہیں کہ فٹ پات پہ مائیک اور کیمرہ لے کر ہر آدمی کڑا ہو گیا موبائل پون لے کر وہ زیادہ بول رہے ہیں ان کا کومنٹیٹر بول رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے جو اس نے کہا وہ ہی اس نے تھمل پہ بھی لگا دیا میں نے نہیں سنا کہ اس بچی نے یہ کہا ہو کہ فوج جو ہے وہ پروپرٹی ڈیلر کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ اس بچی سے یعنی آتے ہی اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بیان منصوب کر دیا گیا اس سے یہ کتنی پوری بات ہے اس نے جہاں تک یہ بات کی کہ وہ اس نے کہا کہ خدا کے لیے ہمیں آپ کی زندگی بہت منظور ہے عمران خان سے انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے عمران خان کی زندگی سب کو منظور ہے وہ کم از کم اگر سیاست چھوڑ دیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی کے لیے اپنی بہنوں کے لیے ایک اچھا جو ہے نا وہ شہر اور ایک اچھا باپ اور ایک اچھی اچھا بھائی بن کر دکھائیں پھر تو اور ایک اچھے سیاستدان بھی بننا چاہتے ہیں تو وہ کچھ عرصے سیاست سے یعنی اختدار کی سیاست سے اور حضب اختلاف کی اور بیان بازی کی اور لوگوں کو ڈیمیج کرنے کی سیاست سے تھوڑا سا دور ہو جائیں انہوں کو اپنا ری وزٹ کریں اپنے اختدار کے دور کو بھی اور اپنے ایز ای اپوزیشن لیڈر جو پچھلے ایک سوہ سال میں جو انہوں نے پرفارم کیا ہے پرٹیکلرلی نائنٹھ میں کو ان کی پرفارمنس ان کو ماسٹر مائنڈ بھی کہا جا رہا ہے اس سارے معاملات کا لیکن علیز ارشد بیٹا آپ کو میرا خیال ہے آپ نے اپنی دادی سے بھی مشورہ نہیں کیا اپنی والدہ سے بھی مشورہ نہیں کیا اگر آپ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گی بچہ تو آپ تو انہی جیسی بن جائیں گی اور آتے ہی جو لوگ آپ کی جگہ لے چکے ہیں اے آر وائی پر بشک چکے اے آر وائی کی مینجمنٹ اور اے آر وائی کے جو مالکان ہیں وہ شروع سے ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ انٹاش تھے وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہتے تھے بہت اچھی بات ہے میں اے آئی وز ریلی ہاپی کہ یہ ہو گیا کہ اس بچی کو پراپر ٹریننگ جرنلزم کی کہ جرنلزم ہے کیا چاہے وہ الیکٹرونک جرنلزم ہے یا وہ پرنڈ جرنلزم ہے اس کی کچھ ایتھکس ہیں آپ کے تعلیم کے بارے میں بھی نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کی کنسرن سبجکت جو ہے اس میں آپ کی جو ہے وہ کیا ایکسپرٹیز ہیں ابھی ایکسپرٹیز تو ہو بھی نہیں سکتی لیکن ایک بنیاد ہوتی ہے صرف والد کے پروگرامز دیکھ کر تو اس کو تو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا ایک اپنا ایکسپرینس ہوتا ہے اور ابھی تو آپ کے والد کی انویسٹیگیشن ہی مکمل نہیں ہوئی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو لوگوں نے شروع کیا میڈیا نے اور پہلے ہی حلے میں آپ کی والدہ آپ کی جو دادی ہیں ان سے یہ کہلا دیا کہ ارشد شریف کے قتل میں فلانے فلانا فوجی انوالف ہے تو پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ انکوائری کمیٹی سے انویسٹیگیٹیو ٹیم جو تھی اس مرڈر کی اس سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیں یہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا وہ اس سے الہدہ ہو گئے تو بہت چیزیں کھل کر پھر سامنے آئیں مجھو سامنے آئیں چیزیں وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ یہ دیکھنا اس جو بنیادی اس کا جو مقصد تھا آپ کے والد کے لیپ ٹاپ غائب کیا گیا جو مراد سعید صاحب کے پاس ہے اور آپ کی دادی نے تو پھر دوسری ایف آئی آر بھی کٹوائی انہوں نے نام ویڈراؤ کیا کچھ اور کچھ نئے نام ڈالے ہیں جس میں عمران خان کا نام بشامل ہے میں ہرگز نہیں کہہ سکتی کہ عمران خان اس میں براہ راست ملوث ہیں لیکن چونکہ وہ بے وقوف حد درجے کے ہیں اس معاملے میں ان کے کان میں جو عورتوں والے ان کے کان ہیں بلکل بھردو کان میں جو بھی کچھ ایک کمپیوٹر یہاں ہے ان کا اس میں وہ پاسورٹ ڈالو فوراں پھر ان کا پرنٹ آؤٹ زبان سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے جلسوں میں اور ٹیلی فونی خطاب جو وہ فرماتے ہیں اس میں آپ کی عمر ابھی اتنی کم ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک تجربہ درکار ہے اور اس کے لیے آپ خدا کے لیے ان انکرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کریں جو آپ کے والد کی جگہ لینا چاہتے تھے اور اب آپ کو انہوں نے یہ راستہ اس لیے دکھایا ہے تاکہ آپ کو آتے ہی پہلے قدم کے طور پر آپ کو دور کیا جا سکے اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کی کوئی تک نہیں تھی اگر آپ نے نہیں کیے تو آپ اس کی تردید کریں یہ میں آپ کو پہلا اصول بتا رہی ہوں جنرلسٹک ایتھکس کا کہ آپ خود سامنے آئیے مین سٹریم میڈیا سے اے آر وائی کا پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے آپ ماریا میمن سے کہیے کاشیف اباسی صاحب سے کہیے کہ وہ آپ کی طرف سے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کوئی لفظ کسی اور سوشل میڈیا پہ کسی کو کوئی انٹرویو نہ دیں آپ مین سٹریم میڈیا پہ نائنٹی ٹو چینل پہ آئیں آپ جی این این پر آئیں آپ اے آر وائی سے ہی چونکہ اے آر وائی کا مائک آپ کے ہاتھ میں تھا تو وہ بہت بھلے لوگ ہیں جو جن کی مینجمنٹ ہے جو اس کے مالکان ہیں آپ ان سے کہیے کہ جی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آرمی کے لیے ہرگز یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ وہ پروپرٹی ڈیلر بن چکے ہیں یہ پہلے ایک قدم پر آپ کو فوج کے خلاف کرنے کی جو رائے دی گئی ہے یہ مناسب نہیں ہے آپ کے مستقبل کے لیے اگر آپ واقعی ایک جنرلسٹ بننا چاہتی ہیں ایک اچھی انکر ایک اچھی رپورٹر ایک اچھی ایڈیٹر بننا چاہتی ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے علیزے کہ آپ ان چیزوں کو نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تب بھی اپنی زید پر قائم ہو جائیں چونکہ اتنی بڑی قربانی ہے یہ ارشد شریف کی جو شہادت ہے آپ کو اس شہادت کے بارے میں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ اس کے وہ عوامل جو آپ کے سامنے ابھی نہیں ہیں پہلا انصر تو وہی ہے کہ کیا آپ کے والد دوبائی خود سے گئے تھے کسی کے بلانے پر وہاں سے گئے تھے یا کسی نے ان کو بھیجا تھا یہ جاننا بہت ضروری ہے یہ اس انکوائری کمیٹی کا بیسک ہم نے پہلے بھی بہت اس پر بات کی ہے تو اب اس پر دوبارہ اس کو دھورانے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن چونکہ آپ کے لیے آپ کا مستقبل اور پروفیشنل فیوچر آپ کا بہت ہمیں عزیز ہے کہ آپ اپنے والد کی جگہ لے اور اگر اپنے والد کی جگہ آپ لینا چاہتی ہیں تو آپ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ بنیں جو آپ کے والد جیسے تھے وہ محنت کرتے تھے تو آپ اس محنت کا راستہ اختیار کریں مہر بخاری کی طرح نہیں لکھا ہوا اسکرپ پڑھ رہے ہیں نیوز ریڈر بنے ہوئے ہیں اور پرکس اور پریولیجز اور وہ سارا کچھ وہی مل رہے ہیں ان کو اور سیلری جو ارشد شریف کی تھی ارشد شریف جو ہیں وہ ریسرچ کیا کرتے تھے بے شک اس کے ساتھ ان کی پوری ٹیم بھی ہوتی تھی تو وہ ٹیم آپ کو بھی پروائیٹ کر دیں گے ای آر وائی کے لوگ آپ ریسرچ میں جائیں آپ انویسٹیگیشن میں جائیں اور دیکھیں کہ آپ کے والد کو اتنی مقبولیت کیسے حاصل ہوئی تو اگر آپ کو اپنے والد کی جگہ لینی ہے تو انہی کی طرح آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی یہ بیگ یہ بلیم گیم میں ان سے بچیں ان سے بچیں تو ہو سکتا ہے یہ جگہ جو آپ کے والد کی تھی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ آپ کو مل جائے گی جگہ لیکن اس کے لیے آپ کو ان تھک محنت کرنی پڑے گی اور ریشنیل کے ساتھ جسٹیفیکیشن کے ساتھ چیزوں کو ابزرف کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کی والدہ اور آپ کی دادی کو چکے میں جانتی نہیں ہوں ان سے اگر ملاقات ہو جائے گی کبھی زندگی میں تو شاید میں ان سے یہ بتا سکوں کہ وہ آپ کو کس طریقے سے ٹرین کر سکتے ہیں ویسے تو آپ کے والد کے دوست بہت ہیں یہاں پر جن کے میں نے نام لیے وہ پروفیشن جرنلسٹ ہیں آپ ان کے ساتھ اپرینٹسٹیپ کریں کسی بھی چینل کے اوپر ریپورٹنگ میں ایڈٹنگ میں اور مٹیریل جمع کرنا اس مٹیریل کے اندر ریشنیل ہونا یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی تجربے سے گزریں گی تو انشاءاللہ امید ہے یہ لگن جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز آپ کے اندر میں نے دیکھی یہ جو لگن ہے یہ آپ کو بہت جلد آپ کے والد کے راستے پر لے جائے گی تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو ان لوگوں سے بچ کے چلنا ہوگا جو آپ کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں اس وقت خدا حافظ افثانہِ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں تجربے سے بہت جو سب سے لگائے گا سوٹrole سے بہت زمان